یہ بات ایک بار پھر ثابت کی کہ پاکستان کے بیٹے اور بیٹیاں کسی بھی شعبے میں کسی طور کسی سے کم نہیں جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک ان کی تدریس سے پتھر بھی پکل جاتے ہیں کیا کہنے ماشاءاللہ اور حافظ ولید حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم والیکم السلام بہت مبارک ہو آپ کو خیر مبارک پاکستان کا نام تو بے شخ روشن ہوا آپ اس ڈیبیٹنگ کامپیٹیشن میں گئے لیکن جس طرح سے جس فلوئنسی سے آپ عربی بولتے ہیں ایک تو ویسے ہی ہماری زبان سے ایک خاص انسیت جڑی ہے اور ایک خاص مزہ آتا ہے ہمیں عربی سننے میں مجھے تو بڑا لطف آتا ہے اور جس طرح سے آپ فلوئنٹ ہیں بڑی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہنر بخشا ہے میں کہوں گی بہت مبارک ہو ایک بار پھر خیر مبارک دراصل میں نے اس سے پہلے بھی ایک انٹرویو میں یہ چیزیں ذکر کی کہ یہ سفر شروع ہوتا ہے کامیابی کا سب سے پہلے محض اللہ کی توفیق سے اور پھر اس کے بعد سپیشلی آپ کے جو اسازے کرام ہیں آپ کے والدین ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کے جو دوست احباب ہیں آپ کے کلک آپ کے جو ریلیٹیو ہیں آپ کے فرینڈز ہیں وہ سارے جو آپ کو دعائیں دیتے ہیں آپ کو محبت دیتے ہیں تو وہ آپ کی کامیابی کا جو ہے بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے آپ کی حوصلہ افضائی کا اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی میرے اسازے کرام کا میرے والدین کا میرے دوست احباب کا یہ سایہ مجھ پر قائم ہو دائم آمین آمین ولید اس میں ایک اور بات بھی ہے آپ کی اس سکسس سے جو سامنے آتی ہے دیکھیں آج کے دور میں ہم بہت ایڈوانس سٹاڈیز کو پریفر کرتے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے سوچتے ہیں یہ ڈاکٹر تو وہ انجینئر تو یہ تو وہ لیکن آپ کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ حافظ ہیں اگر آپ عالم ہیں اگر آپ نے اسلامیات میں یا مذہبی تعلیم میں ایڈگری حاصل کی ہے تو ابھی دنیا میں کتنے آپشنز ہیں آپ کے لیے ہم دنیاوی تعلیم کو جو کہ ضروری ہے اس کو بہت ایمپورٹنس دیتے ہیں اور اس جانب پروفیشن بنانے کی غرض سے میں نے کم انفورچنٹلی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو یہ ترغیب دیتے ہوں کہ تم عالم کا کورس کرو یا اس طرح کرو تو آپ کو دیکھ کے میرے خیال میں یہ ایک روشن چہرہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھئے یہ بھی ایک پروفیشنل فیلڈ ہے اور اس میں آپ دین کی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں اپنے پروفیشنل ڈیوٹیز کو بھی پورا کر سکتے ہیں اور بہت بہترین طریقے سے نام بناتے ہوئے جی بالکل اور کیا یہ خوب جو ہے عربی کی کہاوت ہے کہ کیا یہ خوبصورت بات ہے پہلے عربی میں بتائیے نا سامین کے لئے جو ہے نای پھر اس کو ترجمہ بھی کریے گا جی 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 ما احسن و ما اجمل اذا اجتماعات دین و الدنیا کہ کیا ہی خوبصورت اور کیا ہی بہتر ہے کہ دین اور دنیا جو ہے اکھٹی ہو جائے بے شک تو آپ جو ہے جہاں اسلامی تعلیمات آپ کی جو ہے بنیادی ضرورت ہے وہیں دنیاوی تعلیم بھی جو ہے آپ کی ضرورت ہے اور اگر آپ یہ دونوں چیزیں اکھٹی کر کے لے کے چلتے ہیں تو آپ کی دنیاوی زندگی وہی دنیاوی معاملات آپ کی عبادت بن جاتے ہیں اگر آپ اس کو دینی تعلیمات کے روشتی میں تو آپ نے کب سوچا تھا کہ میں جو ہے اس جانب آؤں گا بچمن سے کوئی رجحان تھا یا رفتہ رفتہ اس طرف آئیں وہی بات ہے کہ جیسے ہمارے اکابرین ہمارے مشایخ ہمارے بزرگ ہمارے سازے کرام فرماتے ہیں ایک جملہ بہت ہی مختصر اور پر اثر ہے کہ میں کچھ نہیں میرا کچھ نہیں اللہ ہی سب کچھ اور اللہ ہی کا سب کچھ تو مجھے تو میں کہوں گا کہ اب بھی مجھے ہوش نہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے لیکن جو اسازے کرام ہیں جو میرے والدین ہیں جو میرے دوست احباب ہیں جو میری فیملی ہے جو پورا ایک سسٹم ہے وہ مجھے جو ہے وقتاً بہتاً گائیڈ کرتے ہیں اب جیسے یہ انٹرویو ہو رہا ہے اس سے پہلے کہیں انٹرویوز جو ہے میں دیتا ہوا آ رہا ہوں تو جب اسے میں شیئر کرتا ہوں یا لوگ اسے سنتے ہیں تو ایون یہاں تک کہ مجھے ان کے کمنٹس فیڈ بیک وہ دیتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ خوشی کے آسو جاری ہو جاتے ہیں کہ آپ ہمارے ریپریزنٹ کر رہے ہیں جی جی بلکل اچھا یہ بتائیے اب یہ جو آپ کمپیٹیشن میں گئے ہیں بڑا زبردست لگ رہا ہے میں نے جس کی فوٹیجز دیکھی ہیں بڑے بہترین طریقے سے آپ نے دیبیٹنگ کمپیٹیشن کو سر کیا سو اس کے بارے میں اس کمپیٹیشن کے بارے میں بتائیے اور کتر کے حوالے سے تو ہم بیسے ہی ابھی ریسنٹی جو چیزیں ہوئی ہیں اور کتر کو ہم نے جتنا جانا ہے تو ہمیں ایک بڑا ہی بہترین ان کا روپ ہمارے سامنے آیا ہے تو یہ اوورال کمپیٹیشن کیسا تھا کتنے لوگ تھے بیالیس ممالک سے لوگ تھے بیالیس تو تھے ٹوئنی پلاس تھے اچھا ٹوئنی پلاس ٹیمز جو ہے وہ آئی ٹینز جو ہے وہ ٹوٹی ٹو تھی ہاں بس وہ ٹوٹی ٹو کا نمبر میرے ذہن میں رہ گیا جی سو بتائیے ہمیں اس کمپیٹیشن کے بارے میں دیکھیں اس کمپیٹیشن میں اس جبیٹ میں اس چیمپنشپ میں بہت سی چیزیں جو ہے دیکھنے کو سیکھنے کو ملیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے پوچھیں اور جو بڑی ضروری ہیں بتانا سب سے پہلی چیز یہ کہ وہاں جہاں جہاں ہم گئے تو وہاں خوشی بھی ہوتی تھی اور تھوڑا بہت جو ہے افسوس بھی رہتا تھا خوشی اس بات کی کہ جو ہے ملک پاکستان کی جامعہ بنوری عالمیہ کی جو ہے نمائنگی کرنے آئے ہیں اور پھر تھوڑا افسوس اس بات کا کہ جتنی ترقی یہ ممالک کر رہے ہیں ہمارا ملک ہمارا ملک کب ان تک یا ان سے آگے بڑھے گا کیونکہ یہ وہ ممالک ہیں جو ہمارے وجود کے آنے کے کافی عرصے بعد تک یہ ایک قسم کے ریگستان تھے لیکن آج آپ دیکھ لیں یہ دنیا کی سپر مارکٹس ہیں قطر کو آپ دیکھ لیں دوبئی کو دیکھ لیں جہاں جہاں ہمارا جانا ہوا اور اپنے ٹرمز پہ چلتے ہیں جی بلکل فٹبال بھی ہوئی تو اپنے ٹرمز پہ دنیا اس میں آئی لیکن ان کے ٹرمز پہ ان کے رولز ریگولیشن بلکل اور اس کے بعد دوسرا جو ڈیبیٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ ڈیبیٹ میں یہاں ہمارے یہاں ڈیبیٹ کے حوالے سے جو ایک نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جذباتی ہو کے جو ہے اگلے کی بات کاٹنا اور بس ہا ہو ایسا نہیں وہاں بلکل ایسا نہیں ہے آپ نے جو ہے اپنی بات کرنی ہے بڑے عدب احترام سے سامنے والی کی آپ نے سننی ہے بڑے عدب احترام سے اپنی بات سمجھانی ہے یہ جو ہے میں نے جیسا کہ وہاں بھی انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ مناظرے کا ڈیبیٹ کا بنیاری مقصد ہے تو یہ تو وہاں ڈیبیٹ کا جو ایک مکمل ایک خلاصہ ایک مقصد یہ وہ ہو گیا اب تیسری بات رہی ہمارے ٹاپکس کی ہماری ڈیسکشنز کی تو وہ بڑے امپارٹنٹ ٹاپکس دے دے تھے ایک ان کے ٹاپکس میں سے بڑا اہم ٹاپکس تھا وہ یہ کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو ہے ملک سے باہر جانا چاہیے جابز کے لیے جابز کے لیے سپیشلی تو ایک ٹیم اس کے جو ہے موافقت میں اور ایک ٹیم اس کے مخالفت میں تو اتفاق سے جو ہے ہم اس کے مخالفت میں تھے اور یہی ہونا چاہیے تھا کیوں دیکھیں آج جو پاکستان کا حال ہے سپیشلی یوت ہماری نوجوان جو یوت ہے ہماری جو وہ کیا کر رہی ہے پڑھ لکھ کے یہاں ملک سے باہر جا رہی ہے وقت کم ہے آپ نے مختصرین اپنی بات اکمل کرنی ہے تو اس سے کیا ہو رہا ہے تو اس سے ملک جو ہے اگرچہ ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں ان کو باہر سرویسز مل رہی ہیں لیکن ملک کھوکلا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو سرویسز ہم باہر جا کے دے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمیں پے کر رہے ہیں لیکن ہم جو ان کو سرویسز دے رہے ہیں اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے اگر یہی سرویسز یہی اخلاص یہی محنت یہی لگن ہم اپنے ملک کو دے دیں تو ہمارے جانے کے بجائے لوگ ہمارے ملک میں آئیں گے لوگ یہاں اپنے خدمات سر انجام دیں گے تو اس حوالے سے میں نے وہاں کافی تفصیلی گفتگو چلتی رہی اور آپ کے سامنے بہت مبارک آپ کو ماشاءاللہ اور اب آپ کا سلسلہ ہمارے ساتھ بھی جاری و ساری رہے گا کیونکہ آج کے پروگرام میں تو وقت ہمارے پاس کم تھا لیکن انشاءاللہ دوبارہ آپ کو مدو کریں گے اور ہم دونات بڑی ہی مطلب بیسے بھی ہم لوگوں کے بارے میں اور ان کی اچیفمنٹس کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن یہ وہ چیز ہے جو ہماری بنیاد ہے بینگ مسلم جو ہماری بنیاد ہے جو ہمارے روٹس ہیں جو ہم ہیں جس فطرت پہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو یہ اس کی ایک طرح سے سیلیبریشن ہے اور اس کے بارے میں بات کر کے ہمیشہ بہت خوشی ہوتی ہے ایک بریک اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں موسیقی